انورٹر ٹیکنالوجی والے اے سی کم بجلی خرچ کرتے ہیں پیسے بچاتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ آرام فراہم کرتے ہیں تو آخر یہ انورٹر پر مشتمل ائر کنڈیشن ہے کیا اور یہ موجودہ ٹیکنالوجی سے کس طرح مختلف ہے آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم عام طور پر امپلے کملے کا درجہ حرارت اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں مثلا ہم تھرموسٹیٹ کو پچیس ڈگری سینٹی گریٹ پر رکھتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق درجہ حرارت حاصل کرنے کے لیے کمپریسر کو ایک مقررہ رفتار سے چلنا ہوتا ہے جو کہ اس کی سب سے زیادہ رفتار ہوتی ہے جس کے باعث بجلی بھی سب سے زیادہ خرچ ہوتی ہے درجہ حرارت مطلوبہ سطح پر پہنچ جانے پر تھرموسٹیٹ کمپریسر ٹرپ کر دیتا ہے اور اس کا بلور کافی سست رفتاری سے چلنے لگتا ہے پر اگر ہمارے کمرے میں ہوا لیک ہونے کے راستے سے جہاں سے گرم ہوا اندر آتی ہے تو کمرے کا درجہ حرارت یکا یک بڑھ جاتا ہے نتیجتاں تھرموسٹیٹ کمپریسر کو پھر سے چلنے اور ہمارے مطلوبہ درجہ حرارت کو بحال کرنے کی ہدایت جاری کر دیتا ہے مثال کے طور پر کمپریسر کا ٹرپ ہو جانا فائدہ مند ہونا چاہیے کیونکہ جب کمپریسر چل نہیں رہا ہوتا تو ہم بجلی کم استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر ستم ذریفی یہ ہے کہ کمپریسر کی بار بار ٹرپنگ اور دوبارہ سٹارٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے کیونکہ جب یہ اپنے نارمل موڈ پر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں سٹارٹ ہونے کے لیے زیادہ بجلی کھینچتے ہیں انورٹر ٹیکنالوجی نے اس چیز کو بدل کے رکھ دیا ہے کمپریسر کے چلنے کو مختلف رفتار سٹ کرنے والی ڈیوائس کے ذریعے کینٹرول کیا جاتا ہے جو کہ بجلی کے ایک ڈی سی کے ذریعے سے چلتی ہے سادہ زبان میں کہیں تو یہ کمرے کا درجہ حرارت محسوس کرتے ہوئے کمپریسر کو چلانے والی موڈ کی رفتار کو مستحکم رفتا ہے اگر کمرے کا درجہ حرارت زیادہ ہے تو کمپریسر بھی اس کے مطابق تیز رفتاری سے چلے گا اگر درجہ حرارت گرتا ہے تو کمپریسر کی رفتار بھی گر جاتی ہے یہ ٹیکنالوجی کبھی بھی کمپریسر کو ٹرپ نہیں ہونے دیتی بلکہ خواہش کے مطابق تھنڈک کو برکران رکھنے کے لیے اسے مناسب رفتار سے چلاتی ہے اس طرح ایک عام کمپریسر سٹارٹ ہونے کے دوران بجلی کا استعمال کم ہو جاتا ہے انورٹر اے سی مہنگے ہوتے ہیں مگر یہ اپنی قیمت کو موثر کولنگ کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں کم اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یہ بجلی بھی کم خرچ کرتے ہیں انورٹر اے سی بجلی کے بیلوں میں 30 فیصد کمی لاتے ہیں مگر ماحول کے درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھتی ہے اس طرح یہ چیزیں انورٹر اے سی کو کم آواز کم خرابیوں اور بجلی کے کم استعمال کے ساتھ پرانے اے سی یونٹ کے مقابلے میں زیادہ بھروسہ مند اور موثر بنا دیتی ہے اگر ایک انورٹر اے سی پر ایک لاکھ روپے کی لاغت آتی ہے تو اسے ریٹنگ اور کولنگ کے لیے ایک نون انورٹر اے سی پر 65 ہزار روپے کی لاگت آتی ہے تو انورٹر اے سی کا خرچہ صرف تین سالوں میں ہی واپس محصول ہو جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ انورٹر اے سی پرانے موڈلز کے مقابلے میں مہنگے ہوتے ہیں تو آپ درست بھی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ انورٹر اے سی کے لیے اپنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو بدلے میں طویل مدت تک یہ آپ کے کافی پیسے بچائیں گے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں